موسیقی 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 اگر آپ کشمیر ہیں تو تیلی لانا چاہتے ہیں تو امران خان کو سپورٹ کریں اور کشمیر کا فیصلہ صرف امران نا نہیں کر سکتا ہے بقایہ کو یہ آد بھی نہیں کر سکتا موازاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے ایکتدار آئے گا انشاءاللہ آئی آئی پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے چونکہ اس بار آد بھی پی ٹی آئی کی دونت بنے گی بس اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ کو موقع دیا میں آپ کی وساطت سے رہیس جنگلی لیے آپ کو یہ جانگر لیا اور میں آگے ہوں تو میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ اللہ پاک یہ فضل ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پاکستان تاریخ انصاف اس کا جو سلسلہ ابھی جا رہا ہے ہمارے پاس یہ بارٹ نمبر دو شاہ کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سارے کے سارے بورٹ جو ہیں ابھی تک پی ٹی آئی کو ہی ڈالے جا رہے ہیں تو میں یہ ضروری سمیتا ہوں کہ ہر پاکستان پر اسی طرح سارے نظام تک رہے ہیں وہ رہا ہے اور اسی طرح جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پاکستان میں اقتدار میں ہے تو آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے اقتدار آئے گا انشاءاللہ آئے 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 پی ٹی آئے 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 پی ٹی آئے جناب جس طرح کلگت پاکستان میں پی ٹی آئین ہے اور باکی جمالوں کو خلاسکار نہیں ہے خلاسکار دیا تھا خلاسکار دیا تھا ایسی طرح آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو تاہی اکسٹر سے حکومت بنائی موسیقی انشاءاللہ یہ شاکونٹ بارڈ نمبر دو سے پی ٹی آئی میں ہوگی آزاد کشمیر میں انشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کے اپنے پی ٹی آئی کی اکسٹریت ہے پی ٹی آئی سمتا محافظہ موسیقی موسیقی آپ سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں الیکشن دوزار اکیس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ حضات کی شمیر میں جو الیکشن کا سسٹم چل رہا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس جماعت کے پاکستان میں عمد ہوتی ہے لوگوں کا ملان اس طرح ہوتا ہے ہاں کروک دیکھ کر لوگ اپنے بوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنے نئے نئے مطالبہ اپنے نئے چیزیں رہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے چونکہ اس بار عداد کی شمیر پی ٹی آئی کی قمت بنے کی چونکہ حضا ہے پنجاب میں کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کی وہ آسانی سے آ جائیں گی ہیبرک ٹی کے میں کچھ نشستیں وہ آ جائیں گی کور ملاگر جو انتیاز ہماری نشست ہے اس وقت جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے میں نے اپنے نئے ملی کے آلکا 26 اس کے مختلف فورم سٹیشنوں کا بھی اپنے کیا ہے وہاں پار تکی پنجیاک طرفہ چاہتا ہے سارا سسٹم بوٹوں کی تدہ آگر لوگوں سے باتیں بھی ہوئی وہ پی ٹی آئی کے حق میں آپ نے بوٹ لینے کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے محروسی سیاست چلتی تھی اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی نمبردار اپنے پاس لوگوں کو بلا لیتا تھا یا بلاتا بھی نہیں تھا تو ووٹ کیش کرا لیتا تھا اور وہ جیت بھی جاتا تھا اس دفعہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ ووٹر نہیں ہیں جتنے ایک کینیڈیٹ تھڑے ہوگئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتا ہے اس سے نہیں تھوڑا اس ایکشن سے پہلے یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا تھا کہ لوگ دریکٹ کنٹیڈیٹ کو ملنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ٹھیکے والا سسٹم یا وہ ٹھیکے والا سسٹم ختم ہو چکا اب آراد بھی دریکٹ بات کرتا ہوں جو بھی اس کا کٹیڈیٹ ہے جس کو بورٹ دیتا ہے اس کو کم اس کا لوگ کہتے ہیں اس کو خطہ ہونا چاہیے جس کو میں بورٹ دے رہا ہوں اس کو خطہ ہونا چاہیے تو اس نمبرداری والا انظام ختم ہو گیا یا وہ ٹھیکے کا سسٹم تھا فجاب یا خیبر پی کے یا سیند والا وہ وہاں پر پڑھے رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ سسٹم آزاد کی شمیر میں پل کل ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ آزاد کی شمیر کے اپنی آئینی حصیت ہے یہاں پر ریاست کا ہمارا پریزیڈنٹ سطر بیٹھتا ہے صوبے سے صوبے کی نسبت ہمارا ہلا دا فلیگ ہے اور ریاست کا اپنا جنٹ ہے ریاست کا اپنا عین ہے صوبے سے زیادہ ہوتا ہے اور ریاست میں ہمارا مزیعظم بیٹھتا ہے اس کی حصیت پر کسی قسم کا کوئی کمپربائز نہیں ہوگا یہ چونکہ ریاست کی حصیت اسی طرح رہے گی گروبت کے آپ جو نیرا سٹ اپ بانگ رہا ہے اس میں انشاءاللہ یہ کرونا کی وجہ سے مزید گروبت آئی تھی دیکھر مولا جتے بھی ترقی مزیر مولکیں ایشیا کے یا آخریکہ کے ان میں مزید گروبت آئی تھی لیکن اس بار ابھی جو عمید ہے وہ سٹ ہونے کی ہے چائنہ چونکہ کر رہا ہے ملک میں ہمارے ساتھ چالتا ہے تو ایسا ہی ہوگا کوشش ہوگی اس بار کیونکہ یہ الیکشن کا ساہہ ایک سال رہ گیا دوسرا سال پاکستان میں الیکشن کا ہے الیکشن کے سال میں چیز نہیں ہو سکتی کابینہ چونکہ لگی ہوئی ہے اس چیز میں کہ لوگوں کو ریلیف کیا جائے ہر قسم کا ریلیف کیا ہے نہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ میسے ہمائیں جو بھی ہوتی ہیں یہ ملکلیف قسم کے چینل سے یہ چلتی رہتی ہیں ٹرینٹ بناتے رہتے ہیں اس قسم کو کسی قسم بھی کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھو گا یا چونکہ جو سٹیٹ کا جو منسٹر بنتا ہے یا پرائم منسٹر بنتا ہے یا پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ اللہ پھٹ آتا ہے اس میں سانی چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے ایسی ٹیلیف کی انصاف تو ووٹ دے رہے ہیں تحریف پچھے پیجہ سال تو اسی ووٹ دے رہے ہیں تب وہی کام نہیں ہویا لہذا جس کو کلستے جی پسائل ہیں آپ نے رایہ علیہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے وہ ہمارے پاس گئے اور ہم نے ان کو سب کو شکتہ کر کے لپا کر لیا ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے ہم نے ووٹ بہتر ووٹ جو ہے ہم نے ایک پیج پر دے رہی ہے اس کے پاس سب کو دیئے ہر پندے کو ووٹ دیئے لیکن ہمارا ایک پچاس سال میں ایک انچ ہمارا کوئی سرکاری کام نہیں ہے کوئی پیپ نہیں ملا پانی نہیں ملا ہمارا روڈ کا مستقبل ہے کوئی چیز ہمیں بلکل نہیں ہم آیوس رہے ساری زندگی اور آج پچاس سال کے بعد ہمیں یہ نومہ الیکشن میں دے رہا ہوں لہذا جس واری میں نے پی ٹی آئی کو جوائنٹ کیا تھا دو سپیچلپ الیکشن میں بھی اس وقت جلو آر گئے اس وقت پھر میں نے جوائنٹ کیا بہتر وارڈ کے ساتھ انشاءاللہ ان کا ہم نے آگ ادا کر دیا ہم اپنا آپ کے ریبان پگڑ کر لیں گے ان کا ہم نے آگ ادا کر دیا ہم اپنا آپ کے ریبان پگڑ کر لیں گے بہت زبطہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ کون سی جماعت جیتے گی اور کس کی قومت بنے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی راجہ الیاز صاحب جیتیں گے اور آمنہ ان کو اپنے پولنگ اسٹیشن باقی لوگوں کو تو ہم کیلس کچھ نہیں سے اپنے پولنگ اسٹیشن ہی ان کو گھن کر دیں گے جی آپ بحیثیت مرکزی صدر پی ٹی آئی زلہ نیلم آزاد کشمیر میں جو الیکشن دوزار اکیس ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب پی ٹی آئی جو آئی جو آئی اس وقت پی ٹی آئی جو آئی اس ڈسٹرکٹ میں اس کی پوزیشن دیو ہے وہ دری مطلوب نہیں تھی میں نے دو تین ساتھ بہت محنت کی اور عیلوں کی عمام جو ہے جنہوں کے لوگ مختلف فیملیوں کے اپنی فیملی کے باقی سیاسی کارپون ان کو میں نے پی ٹی آئی میں شامل کیا اور سارے لوگوں کو بودے بھی ملے اور ہم میں پی ٹی آئی جی لیے بہت کام کیا جب ٹکٹ راجہ علیہ صاحب کو ملا تو میں نے اجلاس بلا کے بقاعدہ تمام لوگوں کی مشابت سے جو ہے ان کی آقمے میں دسپردار ہو گیا اور سارے ان جو کارپون ہیں اور ددار ہیں ان کو میں نے کہا کہ جی آپ اپنے جڑوات پی ٹی آئی کام میں دوار ہے اس کی برپور انتخابی مہم کلائی ہے حضرت اللہ ہمارے کارپون ہیں بہت اچھی مہم کلائی اور یہ ہے کہ آج جس کولنک سٹیشن پر میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ میرے مجھے امید ہے خلا سے جو آلات بتا رہے ہیں کہ ایٹی پرسن کو یہاں سے پی ٹی آئی ہاں سے کرے ہیں اور پورے آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کا سنیریو چل رہا ہے تو پی ٹی ٹی آئی تیزی سے کامیابی کی طرف کامگاز ہے انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی اکمول بنانے میں کامیاب ہوں ہم نے کوئی نجائز وعدہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا ہے ہم نے آرگو اس وعد کا وعدہ کیا ہے جو ہونے والی ہے جو ہم کا حق ہے بے شک عوام کے عقود ہوتے ہیں عوام کے ٹیکسوں کے پیسے جو ہے وہ پتخرج کرتی ہے تو ہم نے ایسا درد وعدہ ہی نہیں کیا جو ہم پورا نہ کر سکیں انشاءاللہ ہم نے جو وعدے کی ہیں وہ حکومت بننے کے بعد ہم پورے کریں گے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائیں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنیں گی اس کے بعد ازاد کشمیر کو پاکستان میں ضم کر دیا جائے گا کشمیر کی حیثیت ختم ہو جائے گی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں ازاد کشمیر کی حکومت الیکشن یہ ایک آئین کے تحت چل رہے ہیں جو ازاد کشمیر اساملی نے بنایا ہوئے ہیں ہمارا اپنا صدر ہے ہمارا اپنا چیل یا سیبریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے ہمارا ایک سسٹم ہے ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے کہ آئین میں کوئی تبدیل کا لیارات ہے ایسا نہ ممکن ہے الیکشن کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی وارڈ نمبر ون اور ٹو شاکورٹ کی کیمرا میل مواز خان بول کے ساتھ وحید عالم وارڈی اسلامباد